یہ کمیز کا کولر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیڈن کلین اور اس پر بہت اچھے سے واضح طور پر نظر آرہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظر تو آتا ہی ہے کف این کولر پر کف بھی گندے ہیں اور کولر بھی گندے ہیں لیکن میں آپ کو اسی واشنگ مشین کے اندر یہ کف این کولر وہ واش کر کے بتاؤں گی اسی واشنگ مشین میں میں نے کچھ نہیں کیا ہے جس دیجارجنٹ اور سوپ یوز کیا ہے اور کس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اور اس واشنگ مشین کے اپشنز کو یوز کرتے ہوئے میں نے ان کپلوں کو ساف کیا آج کی ویڈیو ہے آپ کی بہت فرمائش پر جو ہے جینٹس کے شرٹس کے کولر اور کف کس طرح سے بوش کریں بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں جینٹس کے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے لگی ہوں کہ کس طریقے سے آپ جینٹس کے کولر اور کف کو اچھے سے بوش کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ نے بالکل اینڈ تک دیکھنی ہے اس کے لئے اگر آپ نے چینل پر نیو ہے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائن لی آپ میرے چینل کو زہو سبسکرائب پیچھے ویڈیوز اسے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے دل کرتا ہے دل کچھ کرتا ہے کہ چلیں اپنے ڈیلی روٹین سے ٹائم نکالیں اور آپ کی لئیے ویڈیو بنائیں تو چلیں آئیے آپ کا وغزہ کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیوز یہ میرے ہزبن کی آفیس شرٹس ہیں اور یہ بھی جو ہے ہاف وائٹ کریم کلر کا جو ہے سوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے کتنا جو ہے گندہ ہو رہا ہے ویسے میرے ہزبن اتنا زیادہ گندہ نہیں کرتے لیکن گرمیاں ہیں گرمیاں میں پسینہ آتا ہے اور پسینے سے آپ کو پتا ہے کہ گردن کی بیک پہ جو جتنا بھی جو دست ہوتی ہے وہ مہل ہوتا ہے وہ سارا میلز کے شرٹ کے اوپر یہ ایزیلی لگ جاتا ہے لیکن بہت ساری جو فی میلز ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو کفن کالرز ہوتے ہیں ان پہ جو لگی داگ دھپے جو مہل ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک واشن ماشین میں واش نہیں ہوتے میں اس کے لئے آپ کو بہت اچھے سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں میں نے آپ کو کلیننگ فارمولا بتایا تھا یعنی کہ دیٹرجن پلاس سوپ دونوں ڈالنے سے صرف ڈیٹرجن یوز کرنے سے آپ کے کپڑے کبھی بھی صحیح صاف نہیں ہو سکتے اس کے لئے آپ اس میں یا تو ہیڈرڈرڈ پر اوکسائید پہ میں نے ایک ویڈیو بنای تھی آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور وہ کلرڈ کپڑوں پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بہت ساری ویبرز نے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کیا ہم کلرڈ کپڑوں میں یوز کر سکتے ہیں جی بالکل آپ کلرڈ کپڑوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسا بلیچ ہے وہ آپ کا کلر نہیں ہٹاتا جو دوسرا کپڑوں کا بلیچ ہوتا ہے وہ کلر ہٹا دیتا ہے فوراں سے کلر کپڑوں کا وہ بھی ڈال کر واش کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کپڑوں کا جو بلیچ ہے وہ وائٹ کپڑوں کے لئے آپ وہ بھی ڈال کر واش کر سکتے ہیں تو آپ نے اکیلے واش نہیں کرنا ہوتا آپ نے کچھ نہ کچھ ڈیٹرڈن کے ساتھ مکس کرنا ہوتا ہے کوئی کینمیکل یا کچھ بھی جس کی وجہ سے آپ اپنے لانڈری کو بہت اچھا ساف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں کوفن کولرز کا اچھا میں اس میں آپ کو وہی اپنا ڈیٹرڈنٹ فارمولا بتاؤں گی یعنی کہ سوپ پلس ڈیٹرڈنٹ 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 میں آپ کو وہ بتاؤں گی کہ میں ڈیٹرڈنٹ ڈالتی ہوں کون سا وہ بھی آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں سوپ کون سا یوز کرتی ہوں وہ بھی آپ میری ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں سالے لنکس آپ کو ڈیسکرپشن باکس میں مل جائیں گے یا اوپر آئی کارڈ میں آ جائیں گے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ میں نے آپ سوکنگ کا بھی آپشن بتایا کہ کس طریقے سے آپ آپ آپشن یوز کر کے بھی اپنے کپڑے اچھے سے واش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو واش ٹائم ریپیٹ کرنے بھی بتایا واش سائیکل ریپیٹ کر کے بھی آپ اپنے کپڑوں کو بہت اچھے سے واش کر سکتے ہیں تو بیوز یہی میں طریقہ جو سارا کفن کولر پر ازما کر آپ دکھاؤں گی کہ میرے کپڑے کس طریقے سے ساپ ہوتے ہیں لیکن میں نے آپ دکھایا کہ واقعی کتنے گندے ہیں لائٹ پنگ کلر کی شیٹ اور اس پہ بہت اچھے سے واضح دور پر نظر آرہا ہے یہ بھی لائٹ بلو کلر کی شیٹ ہے اور اس پر بھی نظر آرہا ہے اور آف وائٹ پر تو ہوتا ہی ہے کف وائٹ وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظر تو آتا ہی ہے کف وائٹ کف کف بھی گندے ہیں اور کولر بھی گندے ہیں لیکن میں آپ کو اسی واشنگ مشین کے اندر کف واش کر کے بتاؤں گی اسی واش مشین میں میں کچھ نہیں کیا ہے جس ڈیجر جنٹ اور سوپ یوز کیا اور کس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو یوز کرتے وے اور اس واش کھوڑ ڈالیں گے کبھی آپ کو سپین اور رنس کی پروبلم نہیں آئے گی سب سے پہلے میں نے دیا ہے ماشین کا سوچ آن سوچ آن کرنے کے بات میں کیا ہے ماشین کا پاور بٹن آن اور پاور بٹن آن کرنے کے پات میں سلیکٹ کر رہی ہوں ہم ہی فنکشن کیوں ہی بلکل ٹھیک رہتا ہے اور میں اس کے ہی فنکشن کو ٹو ٹائم ریپیٹ کروں گی اور اس کے بعد میں رنز اور سپن کا فنکشن اس میں سلیکٹ کروں گی چلے آئیے ویورز ملتے ہیں آفٹر ٹو ٹائم واش کی نا ہمیں رگڑنے کی ضرورت پڑی ہے نہ ہمیں کچھ اور چیز ایکسٹرا ڈیٹرجنٹ اور سوپ کے علاوہ ڈالنے کی ضرورت پڑی ہے اور ریزلٹ ہے آپ کے سامنے دیکھیں بلکل نیٹ این کلین کالر بھی اور اس کے کاف دیکھیں اور یہ آٹومیٹک واشنگ مشین نے ہی صاف کی ہے آپ یہ شرٹ بھی دیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے نیچے کے میں اور بھی ان کے علاوہ کپڑے ساتھ میں واش کی ہیں وائٹ والے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کمیز کا کولر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ این کلین اور یہ اس کے کاف آپ یہ دیکھیں آپ کا ڈیٹرجنٹ سوپ اور واتر لیول اور واش سائیکل یہ چار چیزیں مل کر آپ کے کپڑوں کو بلکل صاف کر دیتی ہیں کہ آپ کو ایکس کچھ اور ضرورت نہیں پڑتی اب میں ان کو رنس کروں گی ڈرائی کروں گی اور باہر نکال لوں گی ان پہ بلکل کلیر نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں کسی بھی قسم کا داغ کالر پر نہیں نظر آئے گا آپ کو دیکھیں کف بلکل نیٹ ڈ کلین ہے تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو زور پسند آئی ہوگی اور آپ نے ریزلٹ بھی کلیر دیکھا واضح طور پر دیکھا کہ اسی آٹومیٹک واشن مشین میں جس ڈیٹرژنٹ اور سوپ سے اور واتر لیول اور اس کے واش سائیکل ریپیٹ کرنے سے ہی ساف ہو گیا مجھے کسی قسم کے ہاتھ سے محنت کرنے کی یا رگرنے کی ضرورت نہیں پڑی یا کچھ بھی ایک واشن مشین میں آپ کس طریقے سے جین کے کولر اور کف آپ ایزی واش کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی